ناظرین کیا آپ نے کبھی اقبال مسیح کا نام سنا ہے؟ یقینا نہیں سنا ہوگا مگر اس عظیم پاکستانی گھمنام ہیرو کے نام سے دنیا واقف ہے اقوام متحدہ ہر سال اس کے نام سے ایوارڈ جاری کرتا ہے اس کی زندگی پر کتابیں لکھی گئیں اور اس کے نام پر دنیا میں کئی ادارے موجود ہیں یورپ کی سڑکوں پر موجود مجسمیں اس کی عظمت کی اکاسی کرتے ہیں ناظرین ہماری آج کی ویڈیو بھی اس عظیم پاکستانی کو خراج تحسین پیش کرنا ہے اور ہم آپ کو اقبال مسیح کی عذیتناک زندگی اور دردناک موت کی داستان سنائیں گے مگر اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں ناظرین اقبال مسیح 1983 میں زلہ شیخوپورا کے نواہی شہر مریدکے میں ایک مسیحی گھرانے میں پیدا ہوا تھا اقبال کی والدہ ایک مقامی کارپٹ فیکٹری میں معمولی سی عجرت پر کام کرتی تھی اور یہی ملازمت اس گھرانے کے گزر بسر کا ذریعہ تھی اقبال کی والدہ نے اس کے بڑے بھائی کی شادی کے لیے چھے سو روپے کا کرز ارشد نامی ایک مقامی تاجر سے لے رکھا تھا جو وہ بیماری کے باعث ادا نہ کر پائی اور بدلے میں اقبال کو فیکٹری مالک کے حوالے کرنا پڑا اور صرف چار سالہ اقبال کارپٹ فیکٹری میں مزدوری کرنے پر مجبور ہو گیا چھے سال تک کے لیے اقبال دن میں چودہ گھنٹے تک کام کرتا رہا مگر کرز تھا کہ جن کا توں موجود رہا اتنی چھوٹی سی عمر میں ہی اقبال مسیح نے زندگی کا بدصورت رخ جیلنا شروع کیا چونکہ فیکٹری مالک صرف ایک وقت کا کھانا دیتا تھا اور پورا ہفتہ روزانہ چودہ گھنٹے کام کرواتا تھا مگر اقبال کی حوصلے بلند تھے اور ایک دن اس کے ذہن میں بغاوت نے جنم لیا سو وہ انیس سو نوے کو دس سال کی عمر میں غلامی کی زنجیریں توڑ کر بھاگ نکلا مگر چونکہ فیکٹری مالک اسر رسوخ والا تھا سو پولیس کو رشوت دیکھ کر جلد ہی اسے گرفتار کر لیا گیا کچھ دن قید میں پولیس کے ہاتھوں ٹارچر کروانے کے بعد اسے دوبارہ فیکٹری میں کام کے لیے قید کر دیا گیا ناظرین اس دور میں پاکستان میں کئی فیکٹری کارخانوں میں بچوں سے کم عمری میں معمولی اجرت پر جبری مشکت کروائی جاتی تھی مگر اقبال کی یہ کوشش رائے گاں گئی اور اسے دوبارہ فیکٹری میں کام کرنا پڑا اور اب کی بار کام کا بوجھ مزید بڑھا دیا گیا مگر اقبال تھا کہ اس غلامی سے نہ صرف خود آزادی چاہتا تھا بلکہ ہزاروں بچوں کو بھی آزاد کروانا چاہتا تھا جو ظلم کا شکار تھے اور ایک سال بعد اقبال دوبارہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا اس دفعہ خوش قسمتی سے وہ چائلڈ لیبر کے خلاف سرگرم تنظیم کے پاس جا پہنچا جنہوں نے پاکستانی قانون کی روشنی میں اسے غلامی کے طوق سے نجات دلائی بعد ازاں اقبال مسیح اپنے ہی جیسے تقریباً تین ہزار ننے مزدوروں کی رہائی کا سبب بنا اقبال مسیح دوبارہ فرار ہوا اور اس نے اس مرتبہ اپنے ساتھ لاہور کے تین ہزار بچوں کو بھی سرمایہ داروں کی قید سے آزاد کیا اقبال مسیح نے دس سال کی عمر میں بچوں کی آزادی کی پہلی تحریک کی بنیاد رکھی جس کا نام بونڈڈ چائلڈ لیبریشن تھا اقبال ایک لیڈر بن چکا تھا ایک دس سالہ لیڈر جس نے سرمایہ داروں کی فیکٹریوں بھٹوں وغیرہ سے ہزاروں بچوں کو آزاد کروایا اور جس کی وجہ سے چائلڈ لیبر پر پابندی لگی ناظرین دنیا کو خبر ہوئی تو اقبال جو گیارہ سال کی عمر میں بھی چار فٹ سے کم قد کا تھا کی دھوم مجھ گئی انیس سو چورانوے میں اقبال کو امریکہ مدو کیا گیا اور ری بوک یوتھ ان ایکشن کے تحت چائلڈ ہیرو کے ایوارڈ سے نوازا گیا جس کے تحت سالانہ پندرہ ہزار امریکی ڈالرز کی تعلیمی سکالرشپ دی گئی جبکہ برینڈیز یونیورسٹی نے اقبال کو تالج کی عمر تک پہنچنے پر مفت تعلیم دینے کا اعلان کیا بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی عالمی تنظیموں نے اس ہیرو کو پہلے سویڈن اور اس کے بعد امریکہ میں سکول کے بچوں سے بات جیت کرنے کے لیے بولایا جہاں مقامی سکولوں کے تعلیموں نے اپنے جیب خرچ سے ایک فنڈ قائم کیا جو آج بھی پاکستان میں بچوں کے تقریباً 20 سکول چلا رہا ہے اسی دوران اقبال نے دو سالوں میں چار سال کے برابر تعلیم حاصل کی حالانکہ وہ اپنے ہم عمر بچوں سے بہت ہی چھوٹا دکھائی دیتا تھا مگر اس کا عظم بہت بڑا تھا ناظرین 1995 میں جب اقبال امریکہ سے واپس اپنے گاؤں رکھ باولی پہنچا تو 16 اپریل 1995 کو جب وہ سائیکل چلا رہا تھا تو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے اس ننے ہیرو کی زندگی ختم کر ڈالی یہ گناہ کن ظالموں کے ہاتھوں سرزد ہوا کوئی نہیں جانتا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اقبال کو اسی تاجر نے مار ڈالا تھا جس کے پاس وہ بچپن میں کام کرتا تھا جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ کسی مقامی کسان کو اقبال مسیح کی نیک نامی ایک آنکھ نبھائی تھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسے اشرف نامی ہیروین کے آدھی شخص نے قتل کیا اقبال کی موت کی خبر معروف امریکی اخبار دی واشنگٹن پوسٹ کے مین پیج پر شائع ہوئی جو اس بات کا ثبوت تھا کہ دنیا اس ننے ہیرو سے کتنی متاثر تھی ناظرین اقبال کی موت کے بعد کینیڈا کے مقامین و جوانوں نے فری دا چلڈرن نامی تنظیم کی داغ بیل ڈالی جبکہ اقبال مسیح چلڈرن فاؤنڈیشن کا بھی آغاز کیا گیا جو جبری مزدوری کرنے والے بچوں کو علم کی روشنی کی طرف لانے کے لیے کام کرتی ہے کینیڈا میں آج بھی اقبال مسیح کے نام سے چلڈرن رائٹس فنڈ ایشو ہوتا ہے دو ہزار نو میں امریکی کانگریس نے سالانہ اقبال مسیح ایوارڈ کا آغاز کیا جو دنیا بھر میں بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے افراد میں سے ہر سال کسی ایک کو دیا جاتا ہے